میں نے بچی کو دیکھا تو اس کے گلے پہ بہت بڑا بروز تھا نشان تھا جسے رسی باندھی جائے یا اس طرح سے اور اس کے پیرنٹس کراچی میں رہتے ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں شاید میرے خیال میں جہاز میں آ رہے ہیں اور باقی کچھ اس کے کلوز ریلیٹیوز پہنچ گئے ہیں اور میں جائے وقو پہ گئی تھی وہاں پہ دیکھا تو کرسی الٹی پڑی تھی اور بچیاں جو تھیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جب دو بجے آئے تو دروازہ بند تھا اور اس کو انہوں نے پھر چوکیدار کو کہا اور اس نے توڑا ہے دروازہ کنڈی کو توڑ کے جب یہ اندر گئے ہیں تو کرسی ایکولٹی پڑی تھی اور دوپڑا کا آکے اس کے گلے میں بہت اتنا بندہ ہوا تھا کہ ہم اس کو کول نہیں پا رہے تھے کینچی بھی نہیں چاہ رہی تھی چھوٹی کینچی سے انہوں نے کٹا ہے وہ بھی ادھر بھی پڑی ہوئی تھی کچھ پلز بھی تھیں جو اس پاس میں نیچے بکری ہوئی تھی تو اب پلیس آ گئی ہے اس نے اپنی انکواری شروع کر دی ہے مزید اس پروشنی تب ڈل سکے گی جب ہمیں پوری پلیس کے طرف سے رپورٹ آئے گی اور پھر اس کے پیرنٹس آئیں اگر وہ پرمیشن دے رہے ہیں پوست مارٹم کے آیا جیسے سیس پی صاحبی یہاں پہ موجود ہیں تو پھر یہ بچیوں نے بتایا ہسٹل وارڈن اس وقت وہاں پہ موجود تھی اس نے بھی یہی بتایا کہ وہ جیسے بیٹ پہ روٹین میں سوتے ہیں اس کے اُلٹ سوئی ہوئی تھی دو بیٹس پہ پڑی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ اس کی مٹھیاں بیچی ہوئی تھی اور پاؤں اس کی اکڑے ہوئے تھے لٹکی ہوئی نہیں تھی میں اس وجہ سے بھی پریشان ہوئی کہ جو جائے وقوع تھی وہاں پہ رکھتے انتظامیاں کو پہلے وہ بتانا چاہیے تھا جس میں ریجسٹرار شامل تھے یا اٹلیس اس کالیج کے پنسپل کو بتاتے تو ہم لوگ وہاں پہ مہنچتے لیکن بچیوں کا یہ موقف تھا کہ میں ہم چاہ رہے تھے کہ خدا کرے بچ جائے ہم اس کی پلس دیکھ رہے تھے ہم ایسی ویڈی لے گئے کہ ریس اکسیٹیشن کریں تو شاید بچ جائے جیسے وہ ایک مینے کی صورت حال میں ہو جاتا ہے تو اس میں شاید ایڈونٹ نو کہ ان بچوں کا بھی قصور نہیں تھا کیونکہ وہ بچانا چاہ رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا بھی اس طرح سے تو اس سوڈنٹ سے ٹاریک کانٹیک نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ شیس ویری نائس گرل اور صبح بھی رات بھی انہوں نے اس نے پارٹی کا پلین بنایا تھا اور کہہ رہی تھی کہ سیلیبریٹ کریں گے کبھی اس نے کوئی ایسا نہیں شو کیا جسے پتا چلے کہ شیس مینٹلی ڈسٹرپ تو اب مزید انکواری کی رپورٹ آنے تک